کائنات میں بہت سے آجائے بات ہیں جنہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات اقتص موجود ہے جس نے اپنی قدرت و فام کے ذریعے اس خوبصورت کائنات کو خیل کیا دوستو انسانوں نے بھی بہت سے ایسی چیزیں بنائی ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ دنگ ہیں لیکن یہ یاد لینا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل سے ہی بنائی ہیں دوستو انسانی تاریخ کے حیران کن ترین عجوبوں میں شمار ہونے والے احرام مصر کے بارے میں تاریخ آج بھی حیران ہے کہ یہ اس وقت کیسے بنائے گئے دوستو ان احراموں کو 26 لاکھ پتھروں سے بنایا گیا جبکہ ہر پتھر کا وزن ڈائی ٹن سے بھی زیادہ ہے سب سے بڑے احرام کی لمبائی 85 فٹ تک بیان ہوتی ہے انسانی تاریخ میں جب ٹکنالوجی تھی ہی نہیں تو اتنی انچائی تک پتھر کیسے پہنچائے گے اور ان احراموں کو کیسے بنایا گا اس پر لوگوں کی بے شمار احرام موجود ہیں دوستو آج بھی لوگوں کے لئے یہ حیران کن نجوبہ ہے اور لاکھوں سیاہ ہر سال اسے دیکھنے آتے ہیں دوستو چند سال قبل آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگی کہ دائش نے ان احراموں کو تباہ کرنے کی دمکی دی تھی لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک حکمران نے انہیں تباہ و برباد کرنے کی برپور کوشش کی لیکن بالاخر تھا کھار کر یہ خیال ذہن سے نکال دیا یہ شخص مسور زمانہ جنرنیر سال ادین ایوبی کا بیٹا الملک العزیز عثمان بن یوسف تھا جس نے احرام کو منحدم کرنے کو حکم جاری کیا انہیں ادام کے کاموں کا آغاز منکورہ کے حرم سے ہوا لیکن جلدی اندازہ ہو گیا یہ کام ناممکنات میں تھا کام کی نگرانی کرنے والوں کو معلوم ہوا کہ احرام کو منحدم کرنا اور انہیں تعمیر کرنے سے بھی زیادہ مشکل اور مہنگا کام تھا پہلے تو بہت بڑے پتھروں کو ہٹانا ہی ممکن نہ ہوتا لیکن جب مزدور کسی بڑے پتھر کو بس ہد مشکل گراتے تو وہ نیچے گرتا اور ریت میں دنس جاتا اور پھر اس باری پتھر کو ریت سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنا ایک بڑی مصیبت بان جاتا بڑے بڑے پتھروں کو توڑتا دوسری جگہ منتقل کرنے کی بھی کوشش کی گی لیکن یہ بالاخر یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی اس تمام کاوش کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ منکورہ کے بلاندو بالا حرم کی شمالی طرف ایک بڑا چھیت بنا دیا گا اور پھر اس کام کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گا اس کوشش اور اس میں ہونے والی ناکامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ الملک العزیز کے بعد پھر کبھی کسی کے ذہن میں اعرام کو منحدم کرنے کا خیال نہیں آیا دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آرانے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے شکریہ شکریہ